بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے لٹکائی جاتی ہے اچھے شہروں میں اچھے شرینز بنا کر خوبصورت لگنے کے لئے وہ لٹکائی جاتی ہیں جس میں قرآن کریم سے انحراف کا پہلو نکلتا ہے کیونکہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لئے واضح اور نصیحت اور تلابت کے لئے نازل کیا ہے قرآن مجید کی آیات کو لٹکانے کے لئے اور خوبصورتی اور زینت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو نازل نہیں فرمائے قرآن کی مقصد کو ہم سمجھیں دوسری قبعہ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ اسے بطور تبرک لگاتے ہیں تبرک یہ سمجھ کر کہ اگر ہم قرآن کی آیاتوں کو لگا کر رکھیں گے وہ گھر میں برکت ہوگی یا یہ کہ ہم جیسے ہی صبح اٹھیں گے تو ہم ان آیاتوں کو دیکھیں گے تو ہمارا دن اچھا ہو جائے گا دن اچھا صرف دیکھنے سے نہیں ہوتا دن اچھا ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اصل برکت اس کی تلاوت سے ہوتی ہے اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے تیس کی قبات اس میں یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلقہ راشدین کے طریقے کی مخالفت ہیں جو بھی قرآن مجید کے آیاتوں کو لٹکاتے ہیں وہ نبی کے طریقے اور خلقہ راشدین کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا اور نہ صحابہ نے کیا اس لئے خیر و بھلائی اور بہتری تو ان کی اتباع اور اطاعت میں ہے نہ کہ اطاعت اجاز کرنے میں چوتھی خواہت اس میں یہ ہے کہ اس کا لٹکانا شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے ان آیتوں کا لٹکانا شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لئے کہ بعض لوگ یہ اتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے لٹکانے سے گھر اور اس میں رہنے والوں کی شر اور برائی و آفات سے حفاظت ہو جاتی ہے اس میں نے کہا حفاظت ہو جاتی ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ایسا اعتقاد رکھنا اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور پر یہ کیا ہے شرک ہے اور حرام ہے بچانے والا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اور بچانے کے عزبات میں سے یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کی تلاوت کریں جن آیتوں کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جیسے آیت البخزی ہے سورة البقارہ ہے سورة البقارہ کے بارے میں اللہ کروی صلی اللہ علیہ وسلم میں خرمائے کہ جیسے کرمیں سورة البقارہ کی تلاوت ہوگی وہاں سے شرطان بھاگتا ہے تو حفاظت اس کی تلاوت سے ہوتی شرعی جو رکعہ ہے ان عجریہ کو ان دعاوں کو یا قرآن مجید کی آیات کو ہم پڑھیں اس سے ہم شیطان اور اس کے بسوصلوں سے ہم بچ سکتے ہیں پانچویں چیز پانچویں قباہت اس میں یہ ہے کہ اس کو لکھنے میں قرآن کو تجارت کی ترویج اور منافع میں زیادتی کا وسیلہ بنانا ہے یعنی اب لوگ کیا کرتے ہیں اچھی طریقے سے اس کو ڈیزائن کر کے لکھتے ہیں تاکہ وہ تقریب بک جائے بازار میں وہ تجارت کا ایک ذریعہ بنا لیے تجارت کا ایک ذریعہ بنا لیے تو ضرور یہ ہے کہ قرآن کو اس سے الگ ہتھا جائے کہ وہ یہ وسیلہ بنے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان پلیٹوں اور روحات میں اسراف اور فضول خرچی بھی ہے ایک تو وہ لکھ کر جو لگانا ہی نہیں ہے اب اس لکر ایکسٹر پیسے دیتا ہے تو وہ کیا ہے اسراف میں آتی ہی ساتھ میں چیز یہ کہ ان میں سے بعض تختیوں پلیٹوں میں واضح طور پر کوئی آیت لکھی نہیں جاتی اکثر اس میں غموز ہوتا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا لکھا ہوا ہے ایسے آرٹسٹ لکھتا ہے کہ علیف کہیں پر ہوتا ہے الہم کہیں پر ہوتا ہے انسان اگر وہ لکھتا ہے تو علیف یہاں پر نون سین علیف نون پھر اس کے بیچ میں بجائے کچھ ایک حصہ آیت کا تو اس طرح اس میں غموز ہوتا ہے اور وہ پڑی بھی نہیں جا سکتی معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے کونسی آیت ہے پھر یاسین لکھ دیتے ہیں یاسین لکھتا ہے اور اس کے اندر ساری سورت چھوٹے 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 غروف سمجھ میں نہیں یہ آتا تو یہ ساری بے فائدہ بے فائدہ ساری چیزیں ہیں اور بعض تو کسی پرندے کی شکل میں لکھتے ہیں یا پھر ایسے یعنی پھر کسی سجدہ کرنے والے کی شکل میں لکھتے ہیں سجدہ کرنے والے کی شکل میں کوئی سجدہ کر رہا ہے لیکن اس میں آیت ہے یا کوئی چھوٹی سورت ایسی شکل میں لکھتے ہیں اور اسی طرح دوسری روح ہوا لیا ہے تصابر تو ہمیں نہیں بنانا ہے تو ان کی اشکال میں بھی لکھتے ہیں تو یہ ساری جس میں قباحت ہیں اور یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ شرق اس دروازے کو بند کیا جائے شرق اس دروازے کو بند کیا جائے یعنی آیتوں کو نہ رٹکایا ہوں اور اس راہ پر چلا جائے جس پر خیر و قروم میں لوگ چلتے تھے جس کی اچھائی کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پی دی کہ اس دور کے اس دور کے مسلمانوں کا عقیدہ اور وہ عقیدے میں اور دینی احکام میں ہم سب سے افضل تھے ان کے طریقے پر ہم چلیں تو قرآن مجید کے آیتوں کو لٹکانا یہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچ کر رہے اور نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلیں